کیندر سرکار نے الپی جی سبسیڈی پر بڑا فیصلہ لیا ہے اگر پسلے وطیورش میں آپ کے پتی یا پتنی کی سالانہ ٹیکسیبل آئے دس لاکھ روپے سے زیادہ تھی تو اب آپ کو الپی جی سیلینڈر پر سبسیڈی نہیں ملے گی یعنی سالانہ دس لاکھ روپے سے زیادہ ٹیکسیبل آئے والوں کو مارکٹ پرائس پر ہی الپی جی سیلینڈر اب خریدنا پڑے گا نیا نیام ایک جنوری دوہزار سولہ سے لاغو ہوگا اس سے پہلے سرکار نے گیوٹ اپ کیمپین کے ذریعے اونچی آئے والوں سے الپی جی پر سبسیڈی چھوڑنے کی اپیل کی تھی جس کے بعد ستاون لاکھ پچاس ہزار گراہک الپی جی پر سبسیڈی چھوڑ چکے ہیں گیوٹ اپ کیمپین کے ذریعے چھوڑی گئی سبسیڈی کی رقم کو گریبوں کو نئے الپی جی کنیکشن دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا پھر حال دیش میں سولہ کروڑ 35 لاکھ الپی جی گراہک ہیں سرکار کی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سکیم کے ذریعے چودہ کروڑ 78 لاکھ الپی جی گراہکوں کے خاتے میں سیرے سبسیڈی ٹرانسفر کی گئی ہے جیون اور درگٹنا بیما کے بعد سرکار اب لوگوں کے لیے ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس سکیم بھی لانے جا رہی ہے سرکار کی یوجنا اسے ڈائریکٹ بینیفٹ سکیم سے جوڑنے کی ہے تاکہ لیکیج کو روکا جا سکے اور اصلی حقدار کو ہی اس کا فائدہ مل سکے کندر سرکار کی یوجنا کے مطابق راجیوں کی موجودہ کیشلیس ہیلتھ انشورنس سکیم کو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سکیم سے جوڑا جائے گا اور دھیرے دھیرے اس کا وستار کیا جائے گا اس یوجنا کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے جس کے تحت کیش ٹرانسفر کے بارے میں ایس ایم ایس اور فون کال کے ذریعے سوچنا دی جائے گی کانگریس کے مقبطر کانگریس درشن میں پرنڈت نہرو اور سونیا گاندھی پر سوال اٹھانے والے آرٹیکل کو لے کر پتریکہ کے کنٹنٹ ایڈیٹر کے خلاف کار روائی کی گئی ہے کانگریس درشن پتریکہ کے کنٹنٹ ایڈیٹر سدھیر جوشی کو برخواست کر دیا گیا ہے کانگریس کے 131 ستھاپنا دیوس کی موقع پر کانگریس درشن میں چھپے اس لیک میں دیش کے پہلے پردان منطری جوہرلال نہرو اور سونیا گاندھی کے نترتوں پر سوال کھڑے کیے گئے تھے ممبئی سے چھپنے والے اس مقبطر میں لکھا گیا تھا کہ اگر نہرو نے پور گریہ منطری بلب بھائی پٹیل کی بات مانی ہوتی تو آج کشمیر چین اور طبت جیسی سمسیان دیش کے سامنے نہیں ہوتی وہیں اس پتریکہ میں کانگریس اڈھکش سونیا گاندھی کے بارے میں بھی ٹپ پڑی کی گئی تھی پتریکہ میں لکھا گیا تھا کہ سونیا کے پتا ایک فاسی وادی سینک تھے کانٹینٹ ایڈیٹر پر کار روائی ہو گئی ہے کانگریس نتاؤں نے بھی ویوادت لیک کو غلط بتا ہے گلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ جس نے بھی یہ لیک لکھا اسے اتحاس کی پوری جانکاری نہیں ہے پر موت تیواری نے بھی کانگریس درشن میں چھپے لیک کو غلط بتایا ہے کانگریس کو اور دیش کو شاید اتنی سکشم لیڈرشپ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تھا اور کن پرستیتیوں میں انہوں نے بھاگڈور سنبھالی بھارت کی وہ کوئی آسان کام نہیں جتنہ میں نے جانکاری کٹھا کی یہ غلط ہے پوری طریقے سے بے بنیاد ہے پنڈیٹ جواللال نہرو کی کشمیر جو نیت تھی اس کو کئی لوگ آلوچنا کرتے رہے پر ہم مانتے ہیں وہ آدھنک بھارت کے نرماتہ ہیں کانگریس درشن کے معاملے میں بی جے پی نیتاؤں نے کانگریس کی جم کر آلوچنا کی ہے بی جے پی نیتاؤں نے کہا ہے کہ سچ کو زیادہ سمیں تک چھپایا نہیں جا سکتا دیکھیں گرانڈ اولڈ پارٹی کے برانڈ نیو پرابلمز ہیں تو ہم اس کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ بات حقیقت ہے یہ بات سچ ہے جو سچ اور حقیقت جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آ رہی ہے خود کانگریس کے اب ان کو کانگریس اس پہ جو ہے ری اٹ کرے نہ کرے اس کو جو ہے اون کرے ڈیسون کرے وہ کوئی ایشو نہیں ہے جو سچ چاہی ہے وہ سچ چاہی ہے ہم میسج کو دیکھنا چاہیے میسنجر کو مت دیکھئے یہ جو بات ہے یہ بشلے پچاس ورش اور ساٹھ ورش سے کہی جا رہی ہے اور صحیح سوچ رکھنے والے لوگوں نے اس بات کو سکارہ بھی ہے تتھیوں پر آدھارت ہے پرمان آدھارت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یدی کانگریس کے کچھ لوگ اس بات کو نہیں سکار رہے تو وہ ڈینائل موڈ میں تھے یدی وہ سکار تھے تو ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ اتحاس کے تتھیوں کو جس پرکار سے وہ موجود ہیں اتحاس میں ان کو سکار کرنے کا ان میں ساہز جاگہ ہے ان کے لیے اور دیش کے لیے سب کے لیے اچھی بات ہے جیڈیو اور ان سی پی کے نیتاؤں نے کانگریس درشن کے ماملے پر بہت صدے ہوئے بیان دیئے ہیں جیڈیو نیتا کے سیتاگی نے جہاں اس لیک کو غلط قرار دیا ہے تو ان سی پی نیتا ماجید میمن نے کہا ہے کہ جوہلال نہرو کے بارے میں جو بھی لکھا گیا وہ پرانی باتیں ہیں میں ایس احمد ہوں جمہو کشمیر کا بھارت راج میں ویلے صرف جوہلال نہرو سیخ عبداللہ کے پریاسوں سے ہی سمبھ ہو پایا تھا حالانکہ سردار پٹھیر کی بھی اس میں مہت پر ہوں گی کا تھی ان سب باتوں کو پھر سے اکھار نہ پتا نہیں کن حالات میں کانگریس کے اپنے موک پتر میں اس طرح سے چیزیں کو شاپی ہیں مگر یہ کوئی معنی نہیں رکھتی تو اس طرح سے اگر کسی پر ٹپنی انڈیزرورڈ کرنا ان کا اپنا موک پتر بڑا عجیب لگتا ہے بی جی پی کو 2017 میں یو پی میں ستہ ملانے کے لئے رس ایس نے اگلے ایک سال تک یو پی پر پورا فوکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے پردیش میں سنگھ کے بڑے پددکاریوں کے بڑے پیمانے پر دورے ہوں گے ساتھی شاکھاؤں کو سکریہ کرنے میں پوری طاقت لگائے جائے گی سنگھ نے اس ایجنڈے پر نئے سال سے نئے تیوروں کے ساتھ کام کرنے کی رنیتی بنائی ہے سنگھ نیتاؤں کے دوروں اور بیٹکوں میں ایک اور جہاں نئے پردیش ادھکش کے چین اور سی ایم امیدوار کے چہرے پر چرچہ ہوگی تو ساتھی نشکریہ بی جی پی نیتاؤں کو مکھے دھارہ ملانے کی رنیتی بھی بنائی جائے گی اسٹریہ سویمسوک سنگھ کا جو بیٹک ہے کارگرم ہے یہ کوئی چناؤں سے سمبتیت نہیں رہتا ہے لیکن دیش میں چناؤں بھی ایک مہتوکول ہٹنا کرم ہے جس سے دیش کی نیشہ بدلتی ہے تو سوابھاوی کے بارے میں بھی چرچہ کرتے ہیں اتر پردیش میں جو بیٹک ہو رہی وہ چناؤں کی درشتی سو رہی ہے میں نہیں مانتا کیونکہ سنگھ کا بیٹکوں کا کارگرم خولی کے بعد جو پرتی سبھا ہوتی ہے اس میں تیہ ہوتا ہے سنگھ کٹ تو نہیں ہے لیکن ایک کرائیسی سوٹی بھوٹی کرائیسی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو سرب مان لیڈر ہو اور پوری پارٹی کو لیڈ کر کے اس مقام تک لے جائیں جہاں بی جے پی نے دو ہزار چہودہ میں اپنی سیدی کو چھوڑا تھا تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بی جے پی ایسا لیڈر کہاں سے لائے سنگھ کیرہ نیتی کے تحت سنگھ کے سی سرکارہ واد اتترے ہزبولے پندرہ جنوری کو لکھنو آنے والے ہیں اور یو پی میں تین دن رکیں گے ہزبولے لکھنو کے بعد گورکپور اور پھر کاشی شیطر میں جا کر شاکھاؤں کے کام کاج کی سمکشہ بھی کریں گے اس کے علاوہ دو اور تین فروری کو سر کارہوہ سوریش جوشی بھائیہ جی کا دور آتے ہے رسز بی جے پی کے لئے اگلے سال بھر کا ایجنڈہ تائے کرنے جا رہی ہے جہاں بی جے پی سی ام امیدوار کو لے کر کبھی پارٹی کے اندر قواہ چل رہی ہے وہی نئے پردیس دک کے چین کو بھی لے کر رسز کی آگامی بیٹکوں میں چرچہ ہوگی بی جے پی سنگٹھن کو وستار دینے کے لئے بھی رسز کی بیٹکوں میں چرچہ ہونی ہے ساتھی ساتھ اگلے سال بھر کی رنیتیاں بھی رسز کی بیٹکوں میں تہے کی جائے گی کانون دیوار کے ساتھ امیدوار دی لکنو انڈیا 247 کانگریس کے ستھاپنا دیوست کے موقع پر وارانسی میں کانگریس نیتاؤں نے پدیاترہ نکالی پردان منتری کے سنسدر شیطر میں آج کانگریس کے کئی بڑی نیتا موجود رہے جس کا نیترتوہ مدوسودن مستری کر رہے تھے پدیاترہ کٹنگ میموریل میدان سے ٹاؤن ہال تک نکالی گئی پہلے کانگریس جن سے دھانتوں کے لئے ستھاپیت ہوئی تھی دیش کو ایک رکھنے کے لئے اکھنڈ رکھنے کے لئے وکاس کے لئے آج پھر ہم کانگریس جن اس کے لئے سمرپیت ہو رہے ہیں اور وارانسی وہ جگہ ہے جہاں اس دیش کو گمراہ کرنے والا کیا سنسدی چھیت رہے ہیں نومی آٹھویں یا نومی پدیاترہ ہے ہم نے میرٹ سے اس کام کو شروع کیا ہے میرٹ میں مضفر نگر میں علی گاڑ آگرہ اور اس کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں ہمارے ستندہ دونوں کی بہت بڑی دھرتی بھی ہے اور آج یہاں سے جو آواز اٹھے گی اس کا ضرور کونج پوروانچل میں جائے گی اتہ پردیش کی راجدھانی لکھنوں میں کیندرے گری منتری راجنا سنگھ نے نائیے کے برانچ آفیس کا شیلہ نیاز کیا ڈھائی اکڑ پر بن رہے نائیے آفیس کیمپس کے لئے 20 کروڑ روپے کی زمین 30 کروڑ روپے خرچ ہوں گے نائیے کا گٹھن سال 2008 میں ممبئی حملے کے بعد کیا گیا تھا آتنواد اور نقسلیوں سے جڑے معاملوں کے علاوہ نائیے جالی نوٹوں کے معاملے پر بھی نظر رکھتی ہے نائیے کا مکھیالہ راجدھانی ڈلی میں ہیں اس کے علاوہ دیش بھر میں اس کے چھے برانچ آفیس بنائے جا رہے ہیں اور میں مدھائی دینا چاہتا ہوں یا نائیے کوئی کتنے کم سمجھے بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگ بھی ہم آنے لگے ہیں کہ بھارت کی بہت ہی بہت ہی اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کام کرنے والی یہ بھی اچھی ہے یہ ہم لوگوں کے دوروں کا بیش ہے بھارت میں اب تک 28 یوکو کو ٹریس کیا جا چکا ہے جن کا آئی ایس آئی ایس سنبند ہے لکنوں میں نائیے کے مہانی دیشک شرط کمار نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارت میں آئی ایس آئی ایس سنبھرک رکھنے والے یوک سب سے زیادہ دکشن بھارت سے ہیں شرط کمار کے مطابق بھارت میں آئی ایس آئی ایس کے ڈیولپمنٹ پر سرکش ایڈنسیاں کڑی نظر بنائے ہوئے ہیں جو نمبرز ہیں جو فگرز آئی ہیں جو لوگ انڈیا سے چلے گئے سیریہ اور عراق میں پرابینٹی ساؤتھ انڈیا کے زیادہ ہے اس لیے یہ بات کیا فگرز ہیں لیٹس ہم کتنے لوگوں پر فگرز سے سب کی فگرز کو ڈسکلوز کردے سے فائدہ ہے الگ الگ فگر کوئی زیادہ تعداد میں نہیں ہے اراؤنڈ ستہیس اٹھائیس کے آز پر نئے سال کے موقع پر گری منترالے نے سبی راجہوں کو آتنکی آلٹ جاری کیا ہے خوفے ایڈنسیوں کے مطابق آتنکی سانگٹھ نئے سال کے جشن کے دوران بھیڑ بھارڈ والی جگہوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں گری منترالے نے سبی راجہوں سے مال ستارفجنک جگہوں بھیڑ بھارڈ والے بازار جیسی جگہوں پر سرکشہ کڑی کرنے کے ایڈوائزری جاری کر دی ہے دلے میں نئے سال پر تین ہزار اترکت جوان راج دھانی کی سرکشہ ووستہ کو سنبھالیں گے اس بیچ راستر سرکشہ سلاکار عجید ڈوبھال نے بھی آنترک سرکشہ کے مدے پر بیٹھا کی جس میں الگ الگ سرکشہ ایڈنسیوں کے عدی کاری شامل ہوئے نئے سال کے جیشن پر دیش دروہیوں کی نظر لگ گئی ہے کشمیر کے نام پر کشمیری یوان کو بھڑکانے والے الگاوادی نیتاؤں میں سے ایک آسیا اندرابی نے اب کشمیر میں نئے سال کے جیشن کا ورود کیا ہے الگاوادی نیتا اور دختران اے ملت کی پرمک آسیا اندرابی نے کشمیر کے گلمرگ میں نئے سال پر ہونے والے جیشن کا ورود کیا ہے آسیا نے اسے گیر اسلامی بتاتے ہوئے آر ایس ایس کا ایجنڈا قرار دیا دختران اے ملت کی پرمک آسیا اندرابی نے کہا ہے کہ 31 دسمبر کو کشمیریت نام کے گروپ نے گلمرگ میں کارکرم کا آئیوجن کیا ہے اس کارکرم کے لیے بولی ورڈ ایکٹرز اس کو بھی بلائے گیا ہے اس طرح کی پروگرام گھاٹی میں آر ایس ایس کے ایجنڈا کا حصہ ہے کشمیر میں ایسے کارکرموں کا آئیوجن شرناک ہے نئے سال کا جیشن منانا اسلام کے خلاف ہے گریہ منترالے نے مکہ منتری اروند کے جیوال کو جھٹکا دیتے اے سی بی چیف مکہ شمیرنہ کے خلاف چل رہی وی بھاگے جانچ کو افصہ وی دھانک کرار دیا ہے گریہ منترالے نے اوپراج جپال نجیب جنگ کو چٹھے لے کر کہا ہے کہ مکہ شمیرنہ کے خلاف چل رہی جانچ افصہ وی دھانک ہے جس کے بعد اس چٹھے کا سنگیان لیتے اوپراج جپال نے مکہ شمیرنہ کے خلاف وی بھاگے جانچ بند کرنے کو کہہ دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی سرکار نے اے سی بی چیف مکہ شمیرنہ کے خلاف نو اکٹوبر کو میمورینڈم جاری کیا تھا دیش کی راز دھانی میں آٹو پرمیٹ گھوٹالے کو لے کر آج بی جی پی نے زبردست پردشن کیا بی جی پی نے کیجیوال کے گھر کے بہار زوردار پردشن کیا پارٹی نے پریون منتری گوپال رائے کا استیفہ بھی مانگا ہے آروپے کی پرمیٹ فرضی پتے پر اور آپ کے کارکرتاؤں کو ہی دیے گئے ہیں بھارتے مزدور سنگ نے ماملے کی سی بی آئی جانش کی مانگ کی ہے دلے میں پریون ویبھاگ سے دس ہزار آٹو کے نئے پرمیٹ جاری کرنے میں گڑھ بڑی کا آروپ لگا ہے 23 دسمبر سے اب تک جاری کیے گئے 932 لیٹر آف انٹینٹ میں نیموں کے اندیکھی کا آروپ ہے کہا جا رہا ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ جاری کرنے کے لیے گھوس لی گئی حرکی آٹو پرمیٹ گھٹالے پر کے جیوال نے صفائی دی ہے کہ سارے پرمیٹ رد کر کے جانش کے آدیش دے دیے گئے ہیں اور اس میں سی بی آئی کی مدد بھی لی جائے گی آٹو نیچھا پرمیٹ پرمیٹ پر بڑا گھلٹالا ہوا ہے گھپڑا ہوا ہے پرچھا چار ہوا ہے اور تین افسر سسپینڈ جرنے کے نام پر کھر خانا پورتی کی جا رہی ہے اور پرچھا چاریوں کو بچایا جا رہا ہے اس کی بسٹی جاچونی چاہیے اور اس طرح سے آٹو نیچھا چارکوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے پر انتو پورے معاملے پر دلے میں لاغو ہونے والے اور یون فارمولے کو لے کر دلے پولیس کمیشنر نے آپ صل اور بسٹی نے صاف کیا ہے کہ دلے میں اور یون فارمولے کی منمانی نہیں سیویل ڈیفنس کے لوگ مدد کے لیے تیار کیے جائیں گے یہ کہا ہے کہ کنسرن ڈسٹرکٹ ٹرافیک ڈی سی پی کے آفیس میں رپورٹ کرے نیبستی جی سے یہ نیویدن ہے کہ کرپا کر کے کسی پارٹی کے سپوکس پرسن کی طرح سے نہ پھاسڑ دیں اگر کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی ایڈوائز ہے تو وہ فورم پہ رکھیں جس سے ہم ڈسکس کر سکیں اور اس کو جو ہے ٹھیک طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنے کی طرف بڑھ سکیں نمبر دو بات کی جو بات بولی ہو تکھ ہین ہے دلی کے اندر جو دس ہزار سیویل ڈیفنس کے والینٹیئر ہم لگا رہے ہیں وہ عام آدمی پارٹی کے والینٹیئر نہیں ہے وہ سرکار کے والینٹیئر ہیں دلی سرکار پردوشن کم کرنے کے لئے پندرہ سال سے پرانی کمرشل گاڑیوں کو بین کر سکتی ہے سوطروں کی مانت جون دوہزار سولہ تک اس کا نوٹفیکیشن آر سکتا ہے ٹرانسپورٹرز کے مطابق بین سے مہنگائی بڑھنے کے علاوہ بیروزگاری میں بھی اضافہ ہوگا فیلال دیش میں نبھی لاکھ کمرشل گاڑیاں ہیں جن میں سے چونتیس لاکھ پندرہ سال سے زیادہ پرانی ہیں جانکاروں کے مطابق اگر ان چونتیس لاکھ گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا دیا گیا تو مہنگائی بڑھ جائے گی اور ہر گاڑی پر دو لوگوں کے حساب سے قریب ستر لاکھ لوگ بیروزگار بھی ہو جائیں گے دیرادون کے نارے نکیتن کی بدحالی پر انڈیا 24-7 کی مہیم کا بڑا اثر ہوا ہے نارے نکیتن کے کالے سچ کا خلاصہ کرنے کے بعد اتراخن کے شاسن پریشاسن میں ہڑکم پھے اپر مکھے سچیو ایس راجو سچیو سماج کلیان بھوپیندرکور راجی مہیلا آیوگوپا دھاکش پربھاوتی گوڑ سٹی مجیسٹریٹ لالت نارائن اے ڈی ایم جھرنا کم تھان سی ایم او ایس کے اگروال زلا پروبیشن ادکاری اور سماج کلیان ویبھا کے کئی بڑے افسروں نے نارے نکیتن کا دورہ کیا ان افسروں نے نارے نکیتن کی ویوستہوں کا جائزہ لیا اب نارے نکیتن میں درجن بھر وارٹر پیوری فائر لگائے جائیں گے ساتھ ہی بیلڈنگ کی مرمت کے ساتھ ساتھ رنگ روگن یہاں پر کرائے جائے گا ساف کپڑے کمبل ساتھ ہی ہر سمواسنی کو ٹوپی جراب اور گرم کپڑے بھی دیے جائیں گے سٹاف کی کمی پوری ہوگی بقاعدہ ڈاکٹروں کا پینل سمواسنیوں کی میڈیکل جانچ بھی کرے گا اور محلہ آئیوک کے صدق سے ہر پندرہ دن میں نارے نکیتن کی ویوستہوں کی جانچ بھی کریں گے آج جب میں یہاں آئی تو واسطوں میں مجھے لگا کہ جو پہلے کی ویوستہ جو میں نے دیکھی تھی اس سے آج میں جمین آسوان کا فرق ہے ساب سفائی کھانا اور جیسے پانی کی جو بیوستہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بہنے ہیں سواسنی بہنے ہیں ان سے ہم ملے الگ سے انہوں نے کہا نی میڈپ ہم بلکل ٹھیک ہے ان کی دوائیوں کا انتظام ان کے ڈاکٹر کی چیک اپ کے لئے انتظام ان کے لئے روم ہیٹر کا انتظام ان کو جوتے چپل موجے ٹوپی دستھانے سال اس سب کا انتظام ہے کروا دیا انہوں نے آج ہی کروایا بھی ہر پندرہ پندرہ دن میں آکے ہاں آکے دیکھیں گے کہ بیوستہ کیسی ہے اور جو بیوستہ ہمیں کہیں کمی پائے گی ہم اس کی سکایت ساسن کو کریں گے سرکار ماملے میں سنگیان لے رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ماملے میں ضروری کارروائی کی جائے گی مکھے ممتوی نے کہا ہے کہ سرکار نے ایڈیم کی ادھکشتہ میں کمیٹی کا گٹھن کر دیا ہے جو سب ہی پہلوں کی جانچ کرے گا وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ناری نکیتن آنے والی سنوازنیاں کافی خراب حالت میں یہاں پر یہ آتی ہیں ایڈیم کی ادھکشتہ میں اور ان سے کہا ہے کہ سارے جتنے آج تک جاتھ ہوئی ہیں ان کی جانچ کری ہے میڈیا کی انٹری کیوں پہنے وہاں پر یہ سرکار کاغنیجنس لے رہی ہے جو کچھ میڈیا میں آتا ہے لیکن کوئی بھی سرکار کسی بھی جگہ کی ایک رننگ کومنٹری میڈیا کے اندر سٹارٹ ہو وہ ایک بات ہے آپ سب ایک ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں کہہ دوں گا ہم کر دیں گے کوئی انٹری پر آپ کی پابندی نہیں ہے وہاں جتنی ہماری بہنیں بھرتی ہوتی ہیں وہ سب ایتھے بھپنس کی تیمہ آتی ہیں اور میں چیزوں کو اپنے طریقے سے سبھال نہ ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اتنا ڈرائیں جو لو بھرتی کرنے والے ہیں کل وہ دور ہٹنے لگ جائیں دیکھیں ان کی طرف میں ایک بات سوکار کرتا ہوں کہ ان کی طرف سرکار کا پورا فوکس ہونا چاہیے تھا اور کسی خارن بس کچھ ہم سے سائے چھوک ہوگی میں تو خود دو بار سماسنی گرہ میں گیا ہوں دیکھنے کے لئے ستیوں کو ان کے بیچ میں میں نے الگ الگ دنوں کو ان کے ساتھ خوشی باتنے کی بھی کوشش کی ہماری بیٹیاں ہیں لیکن کہیں پہ ہم سے چھوک ہوئی ہوگی میں نہیں کہہتا ہوں بیہار کے درباندہ میں دو انجینئر کی ہتیا کے ماملے میں اسٹی ایف کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اسٹی ایف نے اس ماملے میں اب تک چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے اسٹی ایف سے میری جانکاری کے مطابق اس ڈبل مرڈر کا کنیکشن نقسل وادی سنتوش جھا کے ساتھ جڑ رہا ہے ادھر بیہار میں کانون ویوستہ کے مدے پر مکہ منتری نیتش کمار نے آج عالی عدیقاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی بیٹھک میں سی ایم نے کانون ویوستہ پر عدیقاریوں کو سکت نردیش بھی جاری کیے ہیں اریانہ کے گھڑگاں میں سریاں لڑکی کو اگوا کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے حالانکہ ویڈیو سامنے آنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بھیتر پولیس نے لڑکی سکوشل چھوڑا لی ساتھی لڑکی کا اپرند کرنے والے تینوں آروپیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کا دعوہ ہے کہ لڑکی اور آروپیوں کی آپس میں جان پہچان تھی مہدیہ پردیش میں ویابم کا نام بدلنے کے بعد اب سنستہ کی ویب سائٹ بھی بدل دی گئی ہے ویابم کی نئے ویب سائٹ شروع کر دی گئی ہے اس ویب سائٹ کا یو آرل ہے pb.mp.gov.in اب چھاتروں کو نئی ویب سائٹ کے ذریعے پرکشہ سمبندی جانکاری مہیا کرائی جائے گی ویاب سائٹ پرکشہ منڈل یعنی ویابم کی بدحالی کے بعد سرکار نے اس کا نام بدل کر پروفیشنل اگزامینیشن بورڈ کر دیا تھا اب نئی ویب سائٹ بھی انگریزی نام کی آردھار پر ہی بنائی گئی ہے ویابم کا نام بدلنے کو لے کر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے کانگریس نے بی جے پیپن نشانہ سادہ ہے آرون یادو نے کہا ہے کہ بھلے ہی ویابم کا نام بدل جائے لیکن دیش ویدیش میں مدھا پردیش کا نام بدنام ہوا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے آرون یادو نے کہا ہے کہ نام بدلنے سے داگ نہیں دھولیں گے مدھا پردیش کے اوچے شکشہ منتری اوما شنکر گپتہ نے کہا ہے کہ انہوں نے داگ بھی دھو دیئے ہیں مدھا پردیش کے اندور میں کالی کمائی کے کبیر کا پردہ فاش ہوا مدھا پردیش کے اندور میں آر ٹیو کے ہیڈ کانسٹیبل کے گھر لوکایوٹ کی ریڈ میں کالی کمائی کے راز بے پردہ ہو گئے کانسٹیبل ارون سنگھ بگھیل کے گھر پر لوکایوٹ کی ریڈ میں کالی کمائی کا عقود خزانہ ملا لوکایوٹ نے ارون بگھیل کے ستنا ریوہ اور اندور کے تین تھکانوں پر جب شاپا مارا تو کروڑوں کے سمپتی کے راز بے پردہ ہو گئے ہیڈ کانسٹیبل ارون سنگھ کے تھکانوں پر شاپے ماری کے دوران لوکایوٹ کے ہاتھ میں کروڑوں روپے کی سمپتی کے دستاویز برامت ہوئے ہیں لوکایوٹ پولیس کی شاپے ماری میں ارون سنگھ کے اندور ستیت گھر سے ایک تین منزلہ مکان دو پلوٹ اور تین کارے برامت کی گئی جانچ کے دوران خلاصہ ہوا ہے کہ اندور میں چھے چھے ہزار سکوائر فیٹ کے دو پلوٹ ارون سنگھ کی پتنے کے نام بھی خریدے گئے ہیں راجستان کے کوٹا کے کوچنگ سنٹرز میں چھاتروں کی موت کا سلسلہ لگتار جاری ہے یہاں ایک اور چھاتر نے فانسے لگا کر خودکشی کر دی بھانو نام پر چھاتر بیہار کے سہرسہ کا رہنے والا تھا وائی برینٹ کوچنگ سنستان سے فاندیشن کا کوٹس کر رہا تھا چھاتر کے کمرے سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر تناؤں میں تھا ویتمنٹری ارون جیٹلی کو امید ہے کہ سنست کے اگلے سطر میں جی ایسٹ بیل پاس ہو جائے گا جیٹلی کا کہنا ہے کہ وہ اس بیل کو پاس کرانے کے لیے لگتار کانگریس کے سمپرک میں ہیں جیٹلی کا کہنا ہے کہ جی ایسٹ بیل پہلے کانگریس لے کر آئی تھی لیکن یہ بیل تب بھی پاس نہیں ہو پایا تھا جی ایسٹ بیل پر کانگریس کے ساتھ سہمتی بن سکتی ہے راجے سبا میں کانگریس کے سہیوک سے جی ایسٹ بیل پاس ہو سکتا ہے انفورسمنٹ ڈاریک ٹریٹ پی اے سی ایل کے چیئرمن نرمل سنگھ بھنگو پر شکن جا کر سکتا ہے انڈیا ٹونٹی پور سیون کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق ای ڈی نے مارکٹ ریگولیٹر سے بھی سے پی اے سی ایل ماملے کی انویسٹیگیشن ریپورٹ کی جانکاری مانگی ہے اس کے علاوہ ای ڈی نے ممبئی کے باندرہ کورلا کامپلیکس تھانے میں درج ایف آئی آر کی کوپی بھی مانگی ہے لوکاست ائرلائن سپائز جیٹ نے ہیپی نیوئیئر سیل کے نام سے سستے ہوای سفر کی سکیم لانچ کی ہے اس کے تحت آپ 716 روپے میں گھرے لو سفر کر سکیں گے آج سے لے کر آپ 31 دسمبر تک ٹکٹ کی بوکنگ کرا سکیں گے اس سکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے 15 جنوری سے لے کر 12 اپریل کے بیچ سفر کرنا ضروری ہوگا مائیکروسوفٹ کے سی او ستہ نڈیلا نے آج آندر پردیش کے مکہ منتری چندربابو نائیڈو سے ملاقات کی نڈیلا اور نائیڈو کی ملاقات قریبے گھنٹے تک چلی مائیکروسوفٹ نے آندر پردیش سرکار کے ساتھ ایجوکیشن سیٹیزن سرویس اور ایگریکلچر کے شیطر میں قرار کیا ہے ستروں کے مطابق نائیڈو نے نڈیلا سے آندر پردیش میں کیمپس لگانے کی بات بھی کہی ہے موسیقی